السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد خان خکوانی ہے ایم ایک کنسلٹنٹ کلنیکل ہیمٹولوجیسٹ اور بورن مرور ٹرانسپورن فیزیشن ہیر ایک پوچ انٹرنیشنل ہسپیٹل موڈان کلنیکل ہیمٹولوجیسٹ ہے جس میں خون کی بیماری کا عرض مبتلا ہوتا ہے جیسے کہ خون میں کمی انیمیا ہونا خون کی پیدائش میں کمی جیسے کہ تھیلسیمیا خون کا بہت گارہ پن ہونا جیسے بلڈ کلوٹس اور تھرمبوسیس خون کا بہت پتلا ہونا اور بلیڈنگ کی شکایت ہونا جیسے کہ ہیموفیلیا شامل ہے اس کے علاوہ کلنیکل ہیمٹولوجی خون کے تمام کینسر، لیوکیمیس، لیمفومس، مایلومہ، مالوڈسپلیزیا کبھی بچ ہسپیٹل میں علاج ہوتا ہے بچ ہسپیٹل اپنی نویت میں اس طریقے سے بھی نمائع ہے کہ پوپیلیشن آف مردان اور ساؤتھ پنجاب میں کوئی دوسرا سنٹر کلنیکل ہیمٹولوجی کی ایکسپیٹیز اور 24 آور کنسلٹنس کی سہولیت کسی اور جگہ موجود نہیں ہے اس کے لیے ہم موڈرن دیجیٹل مایکروسکوپ کے ذریعے پیشنٹ ایلڈ ٹیسٹ کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کو سکرینز کے اوپر ان کا ریزلٹ دکھاتے ہیں جس سے ان کا علاج کیا جائے گا یہ پیشنٹ کا بلڈ سامپل ہے اس کی ہم نے ایک مایکروسکوپ کے ذریعے اس کا اگزامینیشن کریں گے تو اس میں پیشنٹ کا بلڈ سامپل کا ایک ڈراؤپ ڈالا اس کو کیمیکلز کے ذریعے سٹین کیا اور جب یہ ڈرائے ہو جاتے ہیں اور ریڈی سیلز جیس طرح پنگ رینیونز کے ساتھ نظر آ رہے ہیں ان کا اضافہ ہے کیونکہ اس پیشنٹ کو انفیکشن کی علامات ہیں اور اس وجہ سے اس کی وائٹ سیلز کا تناسب خون میں زیادہ نمائع پایا جاتا ہے جیسا کہ ہم نے بلڈ سامپل کو مایکروسکوپ کے نیشے ایویلیویٹ کیا تو یہی مایکروسکوپ ایک ٹیکنیکس ہوتی ہے جس کے اندر مختلف خون کے سیلز کا جائزہ کیا جاتا ہے یہ بلڈ کے سامپل میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اور ڈیفرنٹ ٹیشوز سے بھی دیکھا جا سکتا ہے جیسے کہ بون نیرو بائیوپسی اس کے اندر ہمیں پرٹیکلرلی انفیکشن کی علامات نظر آ رہی ہیں کیونکہ وائٹ بلڈ سیل کے کاؤنٹ زیادہ ہیں اور اس کے اندر ان کی گرینیولارٹی یا ان کے اندر خلیات میں ذرات کی زیادہ ویلیو نمائع نظر آ رہی ہے جو کہ انفیکشن کو ظاہر کرتے ہیں اور اس کا علاج کیا جائے گا